موسیقی اسلام علیکم پاکستان میں مزرکہ اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں نزائی نیوز خبروں کا قائدہ آغاز کریں گی اور شامی تیاری پاکستان ہیدر آباد میں محفلے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرس کا انعقاد کیا گیا تفصیلات بتا رہے ہیں ہیدر آباد سے ڈیپیٹی بیورو چیف نزائی نیوز ساکیب شئر جی مرکزی محفل گیاروی شریف شبہ گوسل ورہ کے سلسلے میں انجومن فیداین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنرل سیکیریٹی اکرم قریشی سرپرست انجومنے و قومی اسملی سابی روسین قائم کانی کی قیادت میں باگے مصطفیٰ گران لطیفہ باد آٹھ نمبر میں منفق کی محفل کاغش تلاوت قرآن پاک سے حافظ محمد علیہ شاہ نے کیا جبکہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حیدر آباد سے تعلق رکھنے والے مشہوروں اور معروض صنافوں نے قلعہ عقیدت کے نظرانے پیش کیے حضرت علامہ مولانا محمد عظمت شانوری نے خصوصی خطاب کی اور کراچے سے آئے مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی مذر الحق نے شبہ گوسل ورہ کی مناسبت سے گوسی آزم دستگیر کی زندگی اور ان کی دی ہوئی تعلیمات پر روشنی ڈالی اور گوسی آزم رحمت اللہ علیہ کی شان بیان کرتے ہوئے محفل میں آئے ہوئے شرقہ کے دلوں کو منور کیا اور رونک محفل میں خواتین کے لئے لیدہ خصوصی احتمام کیا گیا جس میں مشہور و معروف علماء و نات خوان سنہ خوانی کی سلانہ مرکزی جلود جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال و احتمام میں شامل مسجد کمیٹیاں انجمن اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمیت داروں کے سربراہان و دیگر افسران کی خصوصی تعاون کرنے پر اور جن لوگوں نے خدمات پیش کی ان کو عزازی اصنات پیش کی گئی ڈسٹرک کبرڈی اسوسییشن اکارا کا الیکشن مکمل انٹرنیشنل ریفری منشاہ پہلوان اور دیگر معززین علاقہ کی شرکت محمد علی بولا سابق انٹرنیشنل کبرڈی پلئر صدر استاد عبدالکریم منشاہ پہلوان جنرل سیکرٹری محمد جاوید جٹ فینانس سیکرٹری محمد اسلام شاہین ٹوگر سینئر نائب صدر محمد نوید جٹ ناسی محمد نسیم ایڈوکیٹ نائب صدر محمد ادنان اجاز انفرمیشن سیکرٹری منتخب ہوئے اس موقع پر مہمان خصوصی چودری عبدالکیوم گجر ڈسٹرک سپورٹس آفیسر ساہیوال ڈسٹرک سپورٹس آفیسر اکارا چودری شاہد اقبال جٹ سینئر نائب صدر ساہیوال کبرڈی اسوسییشن منشاہ پہلوان انٹرنیشنل ریفریو دیگر معززین علاقہ نے شرکت کی سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانند کے پانچ سو ترے پن میں جنم دن کی تقریبات گردوارہ جنم استحان نانکانہ صاحب میں جاری گردوارہ جنم استحان سے شروع ہونے والے نگر کیرتن کا جلوس مقررہ راستوں پر روا دوا تقریبات کے آخری دن کا جلوس نکالا گیا گردوارہ جنم استحان سے شروع ہونے والے جلوس میں مختلف ممالک اور اندرونی ملک سے ہزاروں سکھ یاتریوں نے اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہوئے شرکت کی جہاں بھوک کی رسم کے بعد تین روزہ تقریبات اختتام پذیر ہو جائیں گی منڈی امداباد ہجرہ روڑ پر موٹسائیکل لکشے کو ٹریکٹر ٹرالی نے کچل دیا جس میں نور احمد ریاض رمضان ڈرائیور اور مریم زبیدہ سمیت نو افراد زخمی ہو گئے حادثے کا شکار ہونے والے تاہر کلا کے رہائشی بتائے جاتے ہیں کہ جو کہ منڈی اسمان بالا میں شادی پر جا رہے تھے حادثے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ہیلتھ سینٹر منتقل کر دیا جہاں انہیں طبعی امداد دی گئی اور دو زخمیوں کو ٹی ایچ کیو دیپال پر ریفر کر دیا گیا ازاد کشمی زلہ نیلم ویلی وادی گریز جانوی کے مقام پر مین بازار میں اچانک آگ لگنے سے چھ دکانے چار موٹ سائیکل اور لاکھوں کا سامان جل کر خاکستر جبکہ پولیس چوکی جانوی بھی آگ کی لپیٹ میں آگئی تاہم آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی مقامی علاقے کی عوام نے بڑی تعداد میں آگ پر قابو پایا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا متاثرہ دکانداروں میں رضوان نبی گل منحاس تحصیل ریپورٹر این نیوز جزوان گل منحاس ہدایت منحاس غلام نبی مغل عبداللہ منحاس اور دیگر کاغ دکانوں میں موجود جہیز کے سامان سمیت لاکھوں کا سامان مکمل طور پر جل گیا عوام علاقہ نے حکومت ازاد کشمیز سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ متاثرین کی معلوم داد کی جائے تاکہ متاثرین دوبارہ سے اپنی زندگی کا سفر شروع کر سکے تو شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی عجیرن بنا دی حکومتی نمائندوں کی جانب سے گیس پریشر بڑھانے کے دعوے صرف بیانات تک محدود عملی اقدامات سفر محکمہ کی جانب سے ٹائم ٹیبل پر عمل درامت بھی نہیں ہو رہا سردیوں میں گیس پریشر بڑھانے کی بجائے الٹا کم کر دیا گیا سارا سارا دن گیس غائب ہونے سے شہری مہنگے داموں ہوتلوں سے کھانا مگوانے پر مجبور دوسری جانب کمرشل گیس میٹر لگوانے والے ہوتل مالکان نے کنیکشن کٹھوانے کیلئے درخواستیں دینا شروع کر دی ہوتل مالکان کا کہنا ہے کہ جب گیس ہی موجود نہیں تو ہر ماہ بھاری بل کیوں ادا کرے کودیا کے عوام نے سابقہ ایم این اے عبیداللہ خان شادی خیل اور وزیراعظم پاکستان سے اس مسئلے پر توجہ دینے کی اپیل کی ہے خبران پر جانی کنگ بھر کی حالات سے مزید پر جاننے کے لیے دیکھتے رہے ہیں زیاد نیوز اس کی علاوہ آپ کو بھی سوشل ویڈیا پر بھی کلو کر دیں